ناظرین آدھا پینیوز ہیڈلینز کے ساتھ میں بشیر ناز پہلے ایک نظر دن بر کی اہم خبروں پر وزیر عظم کا دور ریاست مایس کن نیشنل کانفرنس مابوا مفتی ڈرامائی انداز میں ہسپتال پہنچی جنگ جون سے متعلق باز آبادکاری پالسی پر نظرسانی ہوگی کہ ویجے کمار ایفائل نظام کو لاغو کرنے پر گورنر کے مشیر کے سکندن کا زور رابطہ سڑکوں پر چل رہے کام میں بہتری اور تیزی لانے کی تاقید کے کے شرمہ لدہ کھتے میں ایشائی زیرہ کی سپلائے اور اسٹاک پوشن کا جائزہ زلہ بڑگام کے سرپنچوں کا ایک روزہ جانکاری کیمپ یومی اگجائیتی کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی کوشش حوصلہ ابزہ حریت کانفرنس احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک نہ سرکار مطالبات پورا کرے گی این ایچ ایم اب خبریں تفصیل کے ساتھ نیشنل کانفرنس نے دور وزیر عظم کو معایس کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سختگیر رویہ اختیار کر کے عوام کے دل جیتنے کے بجائے معایس کیے ہیں ان باتوں کی ذکر پارٹی کے جنرل سیکٹری علی محمد ساغر نے پارٹی ہیڈ کواٹر پر پارٹی ورکروں عودداروں اور عوامی وفود سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا اگر نرندر موڈی سابق وزیر عظم انجہانی اٹل بیہری واجبائی کے نقش قدم پر چل کر کشمیریت انسانیت اور جمہوریت کے منطق کو دہراتے پی ڈی پی کی سربرا محبوبہ مفتی ڈراما یہ انداز میں آج شام اچانک ایس ایچ ایم ایس ہسپسال پہنچ گئی جہاں اس نے پلوامہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان کی عادت کی جس کو ایک فوجو ایفسر نے کیمپ میں بلا کر انتہائی تشدد کا نشانہ بنایا تھا موسیقی پاکستانی فوج کی طرف سے ایک بار پھر جنگ بندی مہادے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پون سیکٹر میں پاکستانی فوجوں نے کرشنا گاٹھی علاقے میں کائم بارتی کیمپر راکٹوں سے حملہ کیا تاہم فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حملے سے کیمپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا کانوساز کانسل کے چیئرمین انعیت علی نے آج محکم خوراک اور امیر سارپین کے افسروں کے ساتھ ایک میٹنگ طلب کی جس میں لیدہ خطے میں ایشائی ذریع کی سپلائی اور سٹاک پوشن کا جائزہ لیا گیا میٹنگ میں بتایا گیا کہ علاقے میں گیس، تیل خاکی اور گزائی اجناس کے وافر مقدار موجود ہے جو مئی کے مہنے تک ضروریات کو پورا کر سکتا ہے ریاستی گورنر کے خصوصی مشیر کے وی جے کمار نے جمعوں میں ایک تقریب کے حاشے پر نامین نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ سارت پار لوٹنے والے جنگجو نوجوانوں سے متعلق جو باز آباد کاری پالسی سابق حکومت نے تشکیل دی تھی ریاستی سرکار اس کو نئے سرے سے جدید خطوط پر تشکیل دے گی انہوں نے بتایا کہ گورنر ستیہ پال ملک کی قیادت والی ریاستی سرکار باز آباد کاری پالسی کے تمام پہلوں کو مجد نظر رکھتے ہوئے جدید طرز پر ترتیب دے گی وی جے کمار کا کہنا تھا کہ جنگجو سے متعلق باز آباد کاری پالسی کے حوالے سے مختلف تجاویز موجود ہیں انہوں نے بتایا کہ انتظام کے آلہ افسران اور متعلقہ سیکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ بھی اس معاملے پر صلاح مشورہ ہو رہے ہیں گورنر کے مشیر کے سکندنے جمہوں میں آلہ افسروں کے ایک میٹنگ کے دوران سرکاری دفتر میں ای ٹیکنالوجی کے تحت ای فائلنگ نظام کو لاغو کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ماقموں کے کام کاج میں بہتری لائے جا سکے تاکہ سارفین کی تیز تر خدمات میسر ہوں گورنر کے مشیر کے کے شرمہ نے ریاست کے بنیادی ڈانچے کے پروجیکٹوں خاص کر سڑک پروجم اور زیر تعمیر رابطہ سڑکوں پر چل رہے کام میں بہتری اور تیز علانے کی تاکید کی ہے کیکے شرمہ جمہوں میں آج سڑکوں کے سیکٹر خاص طور سے این ایچ اے آئی اور این ایچ آئی ڈی ایل کے تحت چل رہے کام کا جائزہ لے رہے تھی ووٹ کے احمد اور ای وی ایم مشینوں کے صحیح استعمال کے حوالے سے ایک جانکاری پروگرام کے تحت زلہ کمیشنر بڑھگام ڈاکٹر سہرش ازگر نے زلہ کے سر پنچو پنچو اور وارڈ ممبرس کا ایک روزہ جانکاری کے منعقد کیا جس میں بڑھگام زلہ سے تعلق رکھنے والے سر پنچو پنچو اور وارڈ ممبرس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا نیشنل ہیلتھ مشن کے کیج وال ملازمین جو مسسل پچھلے تین ہفتوں سے اپنے مطالبات کو لے کر سرنگر شہری کشمیر پارک میں احتجاج پر ہے نے پی نیوز کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ سرکار کے ساتھ مطالبات کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے تم ابھی تک سرکار کی جانب سے کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک سرکار ہمارے جائز مطالبات کو پورا کرے گی واضح رہے نیشنل ہیلتھ مشن کے یہ ہزاروں آرزی ملازمین تینوں، سوبوں، جمہوں، لیداک اور کشمیر میں بائق وقت احتجاج پر ہیں جمارہ 22nd اے سٹرائک پر حالانکہ سیریز آف میٹنگز ہوئی ہے انتظامے کے ساتھ لیکن آج تک تھوست کوئی قدم جو ہے ہمارے ساتھ نہیں اٹھایا گیا ہے جس سے ہم سٹرائک واپس لے سکیں جیسے کہ پتہ ہے ہماری سٹرائک تھی ہمارے ساتھ ایک کمیٹمنٹ کی گئی تھی جو کمیٹمنٹ پوری نہیں ہوئی تو ہمارے جو کانٹرپارٹ سٹاپ میمبرز ہیں وہ بہت ہی اوہر بڈنڈ ہیں یہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے ایمپلائیز باہر ہیں ان کو ہم کیسے ریگولرائز کر سکتے ہیں ان کے اس وعدے پورے کیجئے تاکہ سسٹم پھر سے جو دیریل ہو رہا ہے تو وہ ٹرائک پہ آ جائے میروائز عمر فاروق یاسین ملک اور سعید علیشہ گیلانی نے اپنے الگ الگ بیانات میں یومی یگجیتی کشمیر کے موقع پر حکومت پاکستان عوام اور جملہ سیاسی قیادت کی کشمیری کی حق و انصاف پر مبنی جدوجہت کے تین سیاسی اخلاقی اور سپارتی حمایت جاری رکھنے کو حوصلہ عبضہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حال کے حوالے سے پاکستان کی حکومت اور وہاں کی سیاسی قیادت گزشتہ سات دہائیوں سے مشکل حالات کے باوجود کوشش بروئی کار لا رہی ہے اس کے لئے جمہور کشمیر کے عوام ان کے ممنون اور مشکور ہیں ریٹائر پولیس فورم نے آج گورنر ستیپال ملک کے ان داؤں کو جھوٹا ثابت کیا جس کے مطابق گورنر بلند بنگ دعوے کر رہا ہے کہ گورنر آفس ہر ایک کے لئے کھلا ہے اور کوئی بھی شخص اپنی شکایات لے کر مل سکتا ہے فورم آج جمہور میں اپنے جائز مطالبات لے کر احتجاج کر رہے تھے پینیو سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تین مینٹ سے ہم گورنر سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں اب تک گورنر سے ملنے کا کوئی موقع نہیں ملا اب گورنر صاحب یہ روج میڈیا میں یہ دکھاتے ہیں ہم سب کو ملتے ہیں تو ہم نے پچھلے چھے مینے سے ان کو بار بار جو ریکویسٹ کیا اور ان کو ای میل اور دوسری دوسرے سے ان کو ریکویسٹ کیا تو آج تاکہ انہوں نے ٹائم بھی دیا اس سے یہ صافظہر ہوتا ہے کہ گورنر صاحب بھی بڑے آدمی کو ٹائم دیتے ہیں اور چھوٹے آدمی کو یہ مدے نظر کرتے ہیں اور ان کی کوئی سنائی نہیں ہوتی اور مجبور ہو کر آپ کے مدیم سے بیڈیا کے مدیم سے یہ گورنر صاحب تک یہ بات بجانا چاہتے کہ اگر چھوٹے لوگوں سے یہ رویہ رکھیں گے تو یہ ٹھیک نہیں رہے گا اور کالی گلی کچھوں میں یہ آواز اٹھے گی تو یہ اس کا انجام بھگتنے کے لیے گورنر صاحب تیار رہیں گے ہماری جو پی انعملی کی ڈیمانڈ اثر ایک ایک چھانمے سے لے کے آج تک وہ ڈیمانڈ انہوں نے دھور نہیں کی تین دفعہ ہماری پی انعملی کمیٹی بنی ہے وہ آئی باش کرنے کے لیے ایک دوہزار نو میں بنی گیارہ میں بنی اور اپرال سولہ میں بڑھائی گئی اور کلنگ دا ٹائم ٹائم کل کرنے کے لیے ہوتا ہے اور ہماری آنکھوں میں دھور ڈالنے کے برابر ہے اور اس کو سینسیر لی وہ دوہزار بارہ کی جو فائل ہماری سیکٹریٹ کے ٹیبل سے ہی وہ گیاب کر دی گئی ہے محکمہ تعلیم سیزنل والنٹیرز اساتیزہ نے بھی پریس کالنی میں دیگر محکموں میں مختلف اسکیموں کے تحت کام کر رہے آرزی اور نیڈ بیسز ملازمین کی طرح احتجاج کیا اور سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو بھی مستقل کیا جائے ہم سیزنل ایڈوکیشن والنٹیرز جو محکمہ ایڈوکیشن میں کام کر رہے ہیں دوہزار چھے سے آج ہمارے پروٹیشن کا یہی مقصد ہے کہ ہمیں جاؤ پالسی دی جائے ہمیں ریگلر کیا جائے کیونکہ ہم صرف چھے مینے کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہمیں گھر میں بیٹھنا پڑتا ہے ہم گورنمنٹ سے یہی مدبانیہ گزارش کرتے ہیں کہ اس ینگ جنریشن کو بارہ مہینے کی یعنی ریگلر کر کے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے ورنہ ہم پروٹیشٹ اور ہرتال کے لیے ہمیشہ ایسے ہی یہاں پہ آتے رہیں گے کیونکہ ہماری جو فیملی ہے وہ ہمی پہ ڈپنڈ کرتے ہیں اور ہمیں صرف چار ہزار روپیہ چھے مینے کے لیے دے دے جاتے ہیں جو ہمارے لیے کافی نہیں ہے ہماری ڈیمانڈ اب یہی ہے ہمیں ریگلر کیا جائے اور پلس ہماری تنکھا جو ہے وہ بھی بڑھا دیا جائے دریہ اسنا محکم ایگریکلچر میں کیجول لیبرز اور نیڈ بیسس پر کام کر رہے ملازمین نے بھی آج شیری کشمیر پارک میں اپنے احتجاج کے دوران سرکار سے مطالبہ کیا کہ ان کی تنکھائیں فوری طور واگزار کریں اور مستقلی کے حوالے سے سرکار کی طرف کیے گئے وعدے کو پورا کریں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے بجٹ سیشن دوہزار سترہ اٹرہ کے دوران اسمبلی آئیوان جمعوں میں اعلان کیا تھا کہ ہم نے پائنسٹھ ہزار عارضی ملازمین کو مستقل کیا ہے جس دوران ان عارضی ملازمین نے مٹھایاں تقسیم کی لیکن ستم ذریفی یہ ہے کہ دو سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی بھی ملازم مستقل نہیں ہوا گورنمنٹ انتظامیہ سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے لڑکے ہیں ہمیں ضائع نہ کریں پلیز اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ احتام کو پہنچا کل تک دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی